بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجائبات دنیا میں خوش آمتی ناظرین محترم آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ The Great Wall of China اسپیس سے بھی دکھائی دیتی ہے دنیا میں کچھ لوگ اس بات کو سچ مانتے ہیں اور بعضے اس کو ایک وہمی بات سے تعبیر کرتے ہیں اب حقیقت اس میں کیا ہے کون ٹھیک ہے اور کون غلط یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لیکن آگے جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں The Great Wall of China یہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا ایسا سٹرکچر ہے جو ہمیں اسپیس سے بھی دکھائی دیتا ہے یہ وہ بات ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوار زمین کے سب سے لوور آربٹ سے بھی دکھائی نہیں دیتی جج آئے کہ یہ چاند سے دکھائی دے اگریڈ وال آف چائنہ کی اسپیس میں دکھائی دینے کی تھیوری 1938 میں پیش کی گئی اور اس تھیوری کو اتنا دھورایا گیا کہ یہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئی لیکن اس تھیوری کو زبردست چھٹکا اس وقت لگا جب چائنہ کے ایک ایسٹرونٹ ینگ لووے نے اپنے اسپیس کے سفر کے بعد کہا کہ اسے اپنے اس سفر کے دوران اسپیس سے وال آف چائنہ بلکل بھی دکھائی نہیں دی انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ چین میں موجودہ پڑھائی جانے والی ٹیکس بکس سے اس بات کو نکال کر انتبارہ سے نئی بکس لکھنی چاہیے اور اس میں یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ وال آف چائنہ اسپیس سے دکھائی نہیں دیتی ناظرین محترم یہ تصویر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ تصویر ایک ایسٹرونٹ لورے چاؤن نے چوبیس نومبر دو ہزار چار میں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سے لی یہ تصویر ایک سو اسی ایم ایم لینس اور ایک ڈیجیٹل کیمرے سے لی گئی اتنے پاورفل کیمرے کے باوجود بھی یہ دیوار اس تصویر میں بہت معمولی سی دکھائی تھی زرد اور سرکھ تیر کے نشان دیوار کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس تصویر پر لورے چاؤن کو ناسا کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا لیکن ایک نیوز پیپر میں خبر اس سے بلکل الگ تھی جس میں چاؤن نے کہا تھا کہ اس نے خود یہ دیوار نہیں دیکھی اور اس کو یقین نہیں ہے کہ اس تصویر میں دیوار دکھائی دے بھی رہی ہے یا نہیں ناظرین مخترم تا گریٹ وال آف چائنہ کو زمین کے سب سے نچلے آربٹ سے دیکھنا یا اس کا فوٹو کھینچنا کافی مشکل ہے لیکن اس دیوار کے کچھ حصے ریڈار کی تصویر سے دیکھے جا سکتے ہیں اس تصویر کو دیکھیں یہ بھی اصل تصویر ہے جو بیجنگ کے مشرق سے تقریباً ساڑھے چار سو میل کے فاصلے سے سپیس بورن ایمیجننگ ریڈار سے لی گئی جس میں دیوار اورنج لائن کو بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ناسا کے ارتھ اوبزرویشن کے چیف سائنٹس کملیش پیلولا کہتے ہیں کہ عام طور پر تگریٹ وال آف چائنہ کو سپیس سے دیکھنا یا اس کی تصویر اتارنا لگ بگ ناممکن ہے کیونکہ یہ دیوار جس میں ٹیریل سے بنی ہے اس کا رنگ اور اس کے آس پاس کی جگہ کا رنگ ایک ہے لہٰذا یہ دکھائی نہیں دی جا سکتی ہے چوبیس اومبر کی تصویر کے بارے میں کملیش کا خیال تھا کہ جس دن یہ تصویر لی گئی اس دن تیز دھوپ تھی وہ کچھ دن پہلے یہاں کافی برہباری بھی ہوئی تھی لہٰذا اس وجہ سے دیوار تھوڑی کلیر دکھائی دے رہی تھی ناظرین محترم وال کے ویزیبل ہونے کی تھیوری انیس سو انہتر سے پہلے کافی مشہور تھی لیکن انیس سو انہتر میں جب اپولو الیون میں نیل آمسٹرانگ اور بوز ایلیڈرن نے چاند پر قدم رکھا تو اس تھیوری نے دم توڑ دیا بات میں اپولو ٹویلف کے ایسٹرانگ ایلان بین نے بھی یہ بات کہی کہ جان سے زمین صرف ایک خوبصورت گولی کی شکل میں نظر آتی ہے جس کا اکثر حصہ سفید رنگ تو کچھ حصہ نیلہ اور زرد رنگ اور کچھ حصہ سبز نظر آتا ہے اور انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز چاند سے دکھائی نہیں دیتی ناظرین محترم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی آرہ ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی